اگر آپ جینوری لوگوں کی پرابلمز کو سالو کریں تو آپ جانتے پرمیشور خود بھی آپ کو بلیس کرتا ہے آپ کی پرسنل لائف کو آپ کے کیریئر کو بھی وہ بلیس کرتا ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک پرابلم سالور بنیں جس طرح اگر آپ میری لائف کو دیکھیں تو میرے فادر گریجوئٹ اس زمانے میں بھی گریجوئٹ وہ ہیں میرے دادا جی انکم ٹیکس میں تھے وہ سرکاری افسر تھے میرے فادر بزنس میں تھے اور جب میرے فادر بزنس میں تھے اور ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے سب کچھ ٹھٹھاک تھا جیسے نارمل میڈل کلاس فیملیز ہوتی لیکن میری جو مدر تھی ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم گروہ نہیں کر رہے بس آ رہا ہے کھا رہا ہے جا رہا ہے جو ایک میڈل کلاس فیملیز میں ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے محلے کی سب لیڈیز کو دیکھا وہ بھی شام کو کام کیا اس کے بعد فری دوپہر کو سب کوئی چگلیوں میں بیزی ہے کسی نے رجائی کے کپڑے نکال لیے بیڈ کھول لیے اس کے کپڑے نکال لیے اس کو ساف کر لیے پردے ساف کر لیے مطبع کچھ تو کریں گے اب گھر میں کام نہیں ہے تو کچھ تو کریں گے مجھے یاد ہے میری مدر نے ان کو دیکھا اور خود بھی ایک ضرورت کو محسوس کیا کہ ایسا صحیح نہیں اور آپ شاید لیڈیز جانتی ہوگی جو چننی پہ سپیاں لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور جو بڑے جو سوٹ ہوتے مہنگے ان پہ سپیاں لگتی چھوٹے چھوٹے ستارے سے لگتے وہ سوئی سے لگتے ہیں میری مدر نے وہ کام خود بھی سیکھا اور ان عورتوں کو بھی وہ کام سکھایا اور میڈل مین بن کے لوگوں سے ان شاپ کی پر سے وہ اٹھایا اور لوگوں کو دیا اور ہوا کیا وہ بھی بلیس ہوئیں اور میرے مدر بھی بلیس ہوئیں انہوں نے اپنا پیسہ انہوں نے بھی کمانا شروع کیا میں آپ کے یہ بات کر رہا ہوں اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے گھر میں اس کو بنانے کے لیے سہائتہ نہیں کرے گی تو یہ پاسیبل ہے کہ وہ گھر کبھی بھی کمپلیٹ نہ ہو